بڑا اچھا ٹوپک ہے اور میں چاہوں گا اس پر پورا پروگرام کیا جائے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام جی میں نے امضاف کرنی تھی میں نے اپنے بہنوئی کے بارے میں پوچھنا تھا اچھا ان کی ڈیٹ او بٹ بتا دیجئے جی ان کی ڈیٹ او بٹ ہے نائنٹین ایلیون نائنٹین ایٹی سیون نائن ایلیون ایٹی سیون نائنٹین 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 ایٹی سیون اس کے پاس کام جو کار ہے وہاں سے اس کا بہت سے صحیح پیمنٹ نہیں کھا گا جیسے تین چار مہینے کام کرے گا تو ایک مہینے کسی پیمنٹ ملے گی اور وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہے یہ ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وزنس کے وہ صحیح نہیں ہیں تو یہ گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی یہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھیں کسی ملک کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہی حالات چل رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں برطانیہ میں اور یورپ میں سب ہی جگہ ایسا ہے تو یہ تو فیضہ چل رہی ہے آپ بات کریں جی اسلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں بہن ٹھیک ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر اچھا ان کے بارے جو آپ نے پوچھا ہے یہ ہاروسکوپ کے مطابق جو آپ کے یہ محترم ہیں یہ سکورپیون بنتے ہیں اور یہ اسٹرالوجی کے مطابق آپ کے اس زائچے کے مطابق جو میں نے بنایا سکورپیون بہت زیادہ سٹرگلنگ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو ذہن ہے منٹل ایٹیچوٹ جو ہے وہ لب کی طرف محبت کی طرف اور ایکسٹیویگنز کی طرف اخراجات کی طرف قدرتی ہے اور یہ پیسہ کماتے محنت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے زائچے میں کچھ پلینٹس کی پوزیشن اس طرح ہے کہ یہ محنت زیادہ کرتے ہیں اور اس کا حاصل ان کو کم ہوتا ہے اچھا اچھا اور یہ دن جو ہے تقریباً جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً پچھلے تین سال سے یہ کافی فائنانس کے حوالے سے مشکت اور محنت کی طرف ہیں یہ اسی طرح کار رہے ہیں کافی افتے سے اس کو لگا ہوا ہے یہ پرابلم کافی افتے سے دو ہزار دو ہزار نو دس میں ان کے کچھ اخراجات میں کافی اضافہ ہوا اور کافی پرابلم آئی اور پھر اسی طرح تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو یہ ساری جو ابھی ماشاءاللہ عمر بھی کوئی نائنٹین ایٹی سیون ہے تو آگے جا کر ان کے حالات ذائچہ کے مطابق سیاروں کی پوزیشن یہ بتاتی ہے کہ آگے جا کر ان کو اللہ تعالی بہت جو ہے کامیابیوں سے نوازیں گے ٹھیک ہے جاب یہ ٹھیک ہے یا اس کو بدلنی چاہیے جاب چینج کرنی چاہیے ابھی یہ جاب جو ہے یہ ایک مہینہ بہت زیادہ سٹریس فل ہے اچھا یہ مہینہ جو میئی کا نا ان کے لیے اس جاب کے حوالے سے اچھا جو ذائچہ میں ان کے پلینٹس کی پوزیشن ہے وہ یہ میئی کا مہینہ جو ہے کافی سٹریس فل ہے اس میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ابھی دی دی کیونکہ آگے کوئی ان کی جاب کے حوالے سے کوئی پوزیشن مزید بہتر بھی نظر نہیں آتی اچھا لہٰذا میں یہ مشورہ نہیں دوں گا ابھی یہ تھوڑا سا سبر کریں ٹھیک تئیس مئی کے بعد ٹھیک تئیس مئی کے بعد جون کے مہینے میں ان کو کافی بہتری آئے گی ان کے معاملات میں بہت اچھی تبدیلی آئے گی ایک تو یہ چینج آف پلیس کریں گے اکتوبر تک سیٹلمنٹ ہوگی ان کی مزید یعنی ایک لائف میں جو ایک پرابلم چلی آ رہی ہے پچھلے تین چار پانچ سالوں سے ان کی زندگی میں ان کا وقت آن پہنچا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک مینٹین کریں گے اور چینج آف پلیس بھی کر سکتے ہیں جاب کے حوالے سے جون کا مہینہ بہت بہترین ہے اچھا ٹھیک اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم اللہ پاک کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کے جو نام ہیں وہ میں تجویز کرتا ہوں کیونکہ آپ کے یہ جو بہنوئی ہیں یہ انیس تاریخ کو پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور انیس کی تاریخ یہ کمپاؤنڈ نمبر میں پیدا ہوئے ایک اور نو جب ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ دس بنے گا اور ایک کا ڈجٹ جو ہے ان پر رول کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اگر یہ سٹون پہننا چاہتے ہیں تو روبی ان کا سٹون نکلتا ہے اچھا ٹھیک ہے جن سے ان کی رسپیکٹ آنر ڈگنٹی برقرار رہے گی اور دوسری بات جو ان کے ایک کے نمبر کے حوالے سے اسمال حسنہ جو اللہ کے پاک نام ہیں صفاتی نام ہیں وہ جو نکلتے ہیں جاب کے حوالے سے وہ آپ سن لیں وہ آپ پڑھیں یا اولو یا اولو یا آخرو یا آخرو یا واحدو یا واحدو واحدو یا اولو یا آخرو یا واحدو واحدو جی یہ خود پڑھیں گے نہیں اس کی واحد پڑھے گی اچھا ان کی وائف اگر پڑھے تو انہیں کہیں کہ اپنے ہزبند کے لیے یہ صبح سورہ شمس لازمی پڑھا کرے اچھا اور اس کے بعد رات کو مغرب سے سونے تک جیسے حسب معمول میں ہر ایک کو بتاتا ہوں کسی بھی مسئلے اور پریشانی میں جب دعا کرنی ہو اس دعا کا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے اپنے روحانی بزرگوں سے پوچھا ہے اور جن سے سیکھا ہے دو رکعت نماز نماز نفل لازمی پڑھا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے مغرب کے ساتھ عشاء کے ساتھ اسے کہہ دیں کہ وہ دو رکعت نماز نفل ادا کریں اول آخر گیارہ دفعہ درود پاک تین دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ تین جو اسمال حسنہ میں نے آپ کو بتائیں کون سے بتائیں یا اولو یا آخرو یا آخرو یا واحدو سو مرتبہ کے ہیں اور پانی ساتھ رکھ لیں اور اس پانی پر پڑھیں خود بھی پیئے ان کو بھی پلائے اور چھڑکے بھی کیونکہ بعض اوقات گھروں میں بھی بعض اوقات جو وہ تو دبائی میں ہے اور میرے بھی سر پاکستان میں ہے تو پھر یہ کیسے پانی سکتا ہے چلیں یہ ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں جہاں وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے خود بھی پڑھے اور ان کی میسیس بھی پڑھے انشاءاللہ تعالی یہ بہترین عمل میرا خلاب کی لائن کٹ گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسرا صدقہ جو ہے یہ 5 میٹر کپڑا بلیک لیں اور 5 میٹر کپڑا جو ہے وہ وائٹ اور تیسرا کپڑا جو ہے وہ آپ براؤن رنگ کا کپڑا 5 میٹر لیں پانچ پانچ دن بعد یہ سائی ٹیبل پہ رکھ کے چیارٹی کر دیں یا کسی غریب کو دے دیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اس بہنوئی کی جو جوب ہے اس میں جو سٹریس ہے وہ چند ہفتوں میں اس میں آپ کو ریلیف مل جائے گی جی بہت شکریہ ایک اور کال کی جانب چلتے ہیں اسلام علیکم براملہ علیکم جی والیکم السلام بھائی اپنی ڈیٹو پر بتا دیں بچے کی وقت دیٹو پر ہے دس نو نتاؤزن ایٹ دس نو نتاؤزن ایٹ دو تھاؤزن ایٹ بچہ ہے بچی بچہ ہے بچہ ہے ٹھیک ہے کیا پوچھنا اس کے بارے میں اس کے لئے درخواست یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیں اگر وہ ریمنی دے رہے ہیں اسے جاری رکھئے گا حساب میں جو بات آئے گی آپ کو حسن رضا صاحب بتائیں گی ذاتی رائے نہ ادارے کی ہے نہ ان کی ہے جو بھی ذاتی رائے میں بات آئے گی آپ کو بتا دی جائے گی رکاوٹ ہوئی تو ریمنی ضرور دیں گے اللہ فضل کرے گا بات کیجئے گا جی اسلام علیکم جی آپ کا جو بیٹا ہے دس سٹمبر دو ہزار آٹھ میں پیدا ہوا ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا ٹائم آف ورث کیا ہے جی ٹائم آف ورث اس کا ہے رات کو رات بھی یہ ہوا تھا جی ایک میں ایکزیک ٹائم آف ورث پونے دس وجہ ہوا تھا نو پنتالیس پہ جی رات کو یعنی یہ دس تاریخ اور یہاں پیدا ہوا ہے یوکے میں یوکے میں پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی صحت کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں پہلے تو اپنے ڈاکٹر جی پی سے ہر صورت رابطے میں رہیں اور جیسا کہ آپ نے یہ بتایا ہے آپ کا بیٹا تقریبا پیدا ہونے کے ساتھ جو دو ہزار نو دس گیارہ جو سال ہے اس کی صحت کے حوالے سے کافی پیچیدہ رہا ہے کافی سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے آپ کا بچہ ذائچہ کے مطابق اور یہ پدائشی اس کے ساتھ کچھ معاملات ہیں اور ان کی اس بچے کی والدہ سے پوچھیں کہ وہ بھی ان عرصے میں کافی پریشان رہی ہوگی اس کے بھی جسمانی کیفیات اس کے ساتھ جیسے بہت زیادہ طبیعت ان کی بھی صحت اچھی نہیں ہے ان کو بھی ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رکھیں یہ جو معاملات بچوں کے اندر آتے ہیں یہ پدائشی ہوتے ہیں ماں باپ کے اندر کچھ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں ایسی لہریں آ جاتی ہیں ایسی ویوز آ جاتی ہیں جو روحانی ہوتی ہیں لیکن اچھی نہیں ہوتی نیگٹیو روحانیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک پازیٹیو سپیرچل فورسز ہوتی ہیں ایک نیگٹیو ہوتی ہیں یہ ہما وقت ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ یہ اثر ان کے ہوتے ہیں بعض جگہ منفی قبطوں کی بہت زیادہ پوزیشنز ہوتی ہیں اور بعض اوقات مصبت قبطوں کی بہت زیادہ ٹھہرا ہوتا ہے جن گروہ میں جن ماں باپ کے اندر جن فیملیز میں مصبت قبطیں روحانی طور پر بہت زیادہ پیچھے بزرگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں ان کے معاملات میں مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے یہ تجربے اور مشاہدے کی میری بات ہے جو پندرہ بیس سال سے میں روحانی فیلڈ میں ہوں اور اسٹرالوجی کے مطابق پلینٹس کی جو پوزیشن جو ہمیں نشاندہ ہی کرتی ہے اس کا حل اس کی وجہ روحانی ہوتی ہے اور اس روحانی جو منفی قبطوں کا حل جو ہے کلام پاک کی کمال روحانی اور نورانی لہروں سے کیا جاتا ہے جس میں سرہ سر ایک لا ریب کیفیت ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے تو اس بچے کا ویسے تو میں آن ائر مناسب نہیں سمجھتا ڈاکٹر جی پی سے رابطہ رکھیں ویسے باقائدگی سے اگر آپ اس کا روحانی طور پر اللہ